دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے چاہ رہے ہیں وکاس لائف کیر لیمیٹڈ کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس کمپنی کا دوسرا نام پہلے والا جو نام تھا وکاس ملٹی کورپ لیمیٹڈ دوستو وکاس لائف کیر کو لے کر کے ایک اپ ڈیٹ ہے میں وہ شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو پتنا چاہوں گا لازٹ کے کچھ دنوں کی کیا سیچویشن چڑھ لئی ہے دوستو لازٹ کے فائف ڈیز میں اگر آپ دیکھیں تو اتھل پتھل بنی رہی لیکن لازٹ کے ایک مہینے کا اگر چارٹ دیکھیں گے تو مور دن ہاف یہ اپ ٹرینڈ دکھایا ہے 4.9 کیا سپس چڑھا ہے اگر اس کا 52 ویڈ لو دیکھیں گے تو 2.38 کا ہے اور ہائی ہے 18.83 کا دوستو اس کے بعد سے اگر آپ چلیے دکھائی دیں تو میں آپ کو چارٹ کے اوپر لیا کر کے آپ چارٹ دیکھ سکتے ہیں دوستو ایک مہینے کا چارٹ ہے یہ جس میں ہائی بنایا ہے 5.1 کا 28 جولائی 2021 اس کے بعد سے گراوٹ لگاتار چل رہی ہے 3.15 کا لو ہے 12 جولائی 2021 لاسٹ کے تین مہینے کی سیچوشن دیکھیں گے تو تین مہینے میں اس کا لو 2.65 کا ہے 1 جولائی 2021 اس کے بعد سے لگاتار یہ چڑھ رہا تھا اور ہائی بنایا تھا 5.1 کا 28 جولائی 2021 اس کے بعد سے اس کے اندر لور سرکٹ لگا ہے اور یہ گرا ہے دوستو ایک خبر ہے اس کمپنی کی مارکٹ کپ ہے 352.98 کرو روپے اور نسی کے اوپر 58,72,000 شیئرز چلے میں آپ کو کمبائن ڈیلیوری بتا دیتا ہوں 10 اوگاست 2021 10 اوگاست کو 9 کرو 20,22,92,200 شیئرز کی ٹریڈنگ ہوئی جس میں سے 9,220,220 شیئرز کی ڈیلیوری اٹھائی گئی تو پورا پورا ڈیلیوری ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں 100% کی ڈیلیوری اگر ہم 9 اوگاست کی بات کریں تب بھی 100% تو ڈیلیوری پرسنٹیج ہمیشہ 100% کا دیکھ رہا ہے لاشٹ کے کئی ٹریڈنگ سیشن سے لگاتا چلے دوستو آپ خبر کی بات کرتے ہیں سیدھے کیونکہ ٹائم کم ہے کم ٹائم میں ہمیں بہت سارے چیز ڈسکس کرنی ہے چلے دیکھیں وکاس لائیف کیر لیمیٹڈ جیسا کہ آپ کو پتا ہے اس کا مینجمنٹ اس کمپنی کو ڈیٹ فری بنانے کے لیے جمین آسمان ایک کرے بیٹھا ہے دوستو آپ کو بتایا تھا میں نے کہ وکاس لائیف کیر لیمیٹڈ اس کمپنی سے جڑے ہوئے جتنے بھی اگزسٹنگ ڈیٹ ہیں ان سب ہی کو خاتم کرنا چاہتا ہے ریڈیوز کر کے زیرو کرنا چاہتا ہے تاکہ یہ کمپنی ڈیٹ فری بن کے کام کر سکے اور اسی کو لے کر دیکھیں ایک اپ ڈیٹ بھی ہے وکاس لائیف کیر تھسڈے کو لازت تھسڈے کی بات ہو رہی ہے تھسڈے کو کمپنی نے پنجاب نیشنل بینک کے انٹائر آؤٹسٹینڈنگ ڈیو کو پی کر دیا ہے جو کہ اس کمپنی کا مین پارٹسپیٹنگ بینکر تھا انڈر ملٹیپل بینکنگ ارینجمنٹ سسٹم دوستو 60 کروڑ روپے کا ان کا آؤٹسٹینڈنگ بیلینس تھا جس کو انہوں نے پی کر دیا ہے اور اب ان کے پاس نیل آؤٹسٹینڈنگ ڈیوز ہے اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ڈیو سرٹیفیکٹ دونوں بینک سے دونوں ورکنگ کیپٹل بینک سے جو کی پنجاب نیشنل بینک اور یونین بینک آف انڈیا ہے ان کو آگے نہیں ملنے والے ہیں یعنی ان کی طرف سے پورا پورا پی کر دیا گیا ہے جو ان کے ملٹیپل بینکنگ ارینجمنٹ پر دو ورکنگ کیپٹل بینک سے جن کے نام میں نے ابھی لیے یونین مینک آف انڈیا این بین بھی شامل ہیں دوستو اس کے علاوہ کمپنی نے ایک چیز اور اناؤنس کیا کہ انہوں نے فائیو کرو روپے کے ایکزسٹنگ کمپلیٹ اماؤنٹ کو انہوں نے سیٹل کرنے کے لیے انہوں ایڈوک لیبوریٹوریز لیمیٹیڈ کے ساتھ میں جو انہوں نے ایک جو اس کے اندر اسٹیک ایکوائر کری تھی تو اس کمپنی سے جڑے ہوئے اور سیٹلنگ ڈیٹ کو بھی ختم کرنے کے لیے فائیو کرو روپے کا ماؤنٹ پے کر دیا ہے رائٹ اب اس طریقے سے ایڈوک لیبوریٹوریز اب ایپسولوٹلی ڈیٹ فری ہو چکی ہے یہاں سے آگے کے لیے رائٹ اور یہاں پہ دیکھیں تو ایز ریزولڈ ویقاس لائف کیر اس پرسیونگ دی فردر پروسیس اینڈ اینڈ ویل انڈیوز اینڈر دو کرو یہاں پہ بتا جارا ہے کہ کمپنی ویقاس لائف کیر جو ہے دو کرو روپے اور انیشیل لیول پہ ایڈوک لیبوریٹوریز کے اندر انڈیوز کر سکتی ہے اس کے بزنس آپریشنز کو شروع کرنے کے لیے اور ان کا ماننا ہے کہ اس طریقے سے اور یہ کیپیٹل اس کے اندر لگانے کے لیے تیار ہے اگر ایڈوک لیبوریٹوریز کا جو بزنس ہے وہ ایک بار رن میں آ جاتا ہے اینڈر ایک ایک فلو میں آ جاتا ہے اس کے بات لیکن ٹو کرو روپے کا مانٹ یہ انفیوز کر سکتے ہیں اس کے انیشیل آپریشنز کو سٹارٹ کرنے کے لیے آرائٹ تو اس کے لیے جو ہے کچھ ریکوزٹ پرمیشن کی ضرورت ہے تاکہ یہ آپریشنز آپریشنز کو شروع کر سکے آپ کو میں نے بتایا تھا ویقاس لائف کیر نے جو ہے ایڈویک لیبرٹریز کے اندر 22.04% کی صداری ایک کوائر کر لی تھی یہ چیز میں نے آپ کو پہلے اپڈیٹ کری تھی آج سے چار ہفتے پہلے دوستو یہاں پہ یہ آپ کو پتا ہوگا چندن کمار جو کی سی ایو ہے سی ایف او ہے کمپنی کے اور ان کا بولنا ہے کہ we will be infusing further 20 million in ایڈویک to kickstart the operations and will substantially line up more funds towards the working capital as the operations gain momentum جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کمپنی کمپنی جو ہے اور اس کے اندر capital infuse کرنے کے لئے ready ہے لیکن اس کے operations میں momentum اگر ان کو دکھتا ہے then right ابھی یہ 2 کرو روپے یعنی 20 million روپے یہ infuse کرنے والے ہیں initially level پہ right تو دوستو یہ تھی ویغاز life care limited کو لے کر کے خبر جو آپ کو پتا ہونا چاہیے definitely company کو debt free بنانے کے لئے management پوری طریقے سے کوشش کر رہا ہے management کا ہر پریاس company ہوگی debt free right دوستو اگر آپ کو content اچھا لگا تو like کو encourage کر سکتے ہیں اور اپنا خیار رکھئے take care see you next time